بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یکسا مفید مفاد عامہ کا علم بردار ضرور سبسکرائب کریں ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دہ سکولر یوٹیوب چینل اس کے تداریت کے لیے کوشش ہی نہیں جائے گا اب ہمارے ملکوں میں بھی تقریباً آپ کو دوسکا ہے تو دیکھنے میں کیا ہے کہ ہمارے مالے گاہ اور شہر میں اس کا تناسو بہت کم ہے 21% 41% مالے گاہ میں ہو آئے تھا اور ایسی فشلی بھی پونٹ آئی ہے انتبکہ دوسری جبوں پر اوفیسر دوسکا ہے پیرالا ہے گوہا ہے سعودیشت لوگوں میں اپنا دوروں کو اپنے نہیں رہا ہے بومبے میں بھی تاپی بن جو ہے وہ 73% صوبہ میں جو اپنا لیکسن کرا لیا ہے تو صرف ہمارے مالے گاہ میں ہوتا ہے ایک ایسا شہر میں بہت کچھے چلتا ہے ہمیں شیئر کرنا ہے ہمارے گاہ رہیں گے آپ کو آئیں گے کئی بھرزت میں یہاں پر ہمارے مقام ہو رہے ہیں اسی کی مزدہ یہ بیماری بھی ہے کسی ایک پہ کریں بیماری لگتی ہے چکہ اور لوگوں کو ساتھ میں لے کر جائیں ہم لوگوں کا طرح ہے میں ایسا بہت کچھ آئے ہیں ایک بہت ہے یہ سوالات ہمارے دنوں میں آتے ہیں ہمارے دنوں میں آتے ہیں ہمارے دنوں میں آتے ہیں اور جیسے ہم لوگوں کو نیو کیری تو ہمیں بھی ہے جیسے یہ جوز ہے اس کے لیے میں کوئی بسپان ہمارا نہیں ہوگا اس باتھی گے رہی تھی یہ لوگ کہتے ہیں ہم کو کسی بہت ہے کہ کوئی بھی حکومت جو ہے اپنی ریائے کو اور عام کو موت کی حوالے نہیں کریں ہمارے دنوں میں ہمارے دنوں میں یہ نشنال بار کہیں راستیوں کام ہیں تو اسی کی لیے جائنسازے کیا آپ لوگوں کو یہاں پر طلب کیا گیا تھا ہم نے آپ کے جچوں کے ذریعے آپ کے بارے بھی معلومات حسن کی ہے اور وہ ریپورٹیں لوگوں کو کی ہے ریپورٹ آم نے کم پر کریں وہ ریپورٹ تو ہے ان لوگوں کے پاس ہے تو آپ لوگوں کو اپنا خمائل بنایے جائن بنایے لارکہ ہم لوگوں کو ریپورٹ آم نے کم پر کریں تو جس کو بھی ایک سین لگا رہا ہے وہ درنے کی کوئی بھی بات نہیں ہے تو آپ کو سب لگا سکتے ہیں ہم نے بھی ایک ساں کوئی بھی لگایا ہے نہیں نا تو آپ بھی اکے آپ تک نہیں کچھ پرابلم نہیں آئیشا ریپورٹ آم نے سے کچھ بھی پرابلم نہیں ہوتا تو میں کیا بڑی تو آپ کو کچھ مچھا ہوگا تو بولیے تو آپ نے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں ہم لوگ سکتے ہیں جیسے سر نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ جو کووڑ کا ریکسینیشن ہے اس کا ایک سیشن ہے اپنے سکول میں اپنے بچے جو سکول میں پڑھتے ہیں ان کے جو گھر کے لوگ ہیں جو 18 سال کے اوپر ہیں ان سبھی اگر لسکرن ہو جاتا ہے تو اپنے بچے 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 جاتے اگر ہم بات کریں بچے 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 ڹ چار بچے 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 موسیقی 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 اگر ہم کوئی بیماری کے لئے بنایا ہوا رہتا ہے اگر ہم کوئی بھی بون دیتے ہیں تو وہ صرف کوئی بین کے لئے بنایا ہے تو وہ صرف این عورتوں کو اور فیدہ ہونے والے بچے کو صرف دھنورواز سے بچاتا ہے کیونکہ وہ اسی وائرس یا اسی جراسل سے بنایا ہوا رہتا ہے وہ وائرسل اسی طرح ابھی یہ جو ہے کرونا کا کووی شیل سمجھو مثال کے لیے لے لیے یہ وائرسل تو یہ بھی جو بنایا ہے تو وہ جو کرونا کا وائرسل ہے اس کو ہی ویکن کر کے بنایا ہوا وائرسل رہتا ہے تاکہ وہ اپنے اندر جا کر وہ اپنے جو امیونیٹی کے سیلز ہیں ان کو یہ پیچانک دلاتا ہے کہ میں اس اس قسم کا رہوں گا تو وہ اس کو ایک ایچ ہو جاتا ہے اور بعد میں جب سہی وائرس بیماری وائرس آتا ہے یہ سیلزل کو پیچانتے ہیں اور ان کو روپتے ہیں جیسے سمجھو اپنے کو کسی نے دھوکا دیا اپنے کو وہ یاد رہ جاتا ہے بعد میں وہ آدمی سامنے آتے ہی اپن بہتے ہیں ایک ساپن دوسرا رستہ لیتے ہیں تو وہاں پر لڑنے کے لیے خیار کھڑے ہو جاتے ہیں تو اسی طرح امیونیٹی کام کرتی ہے اگر ہم یہ لیتے ہیں اپنی امیونیٹی بڑھتی ہے صرف کرونا سے لگنے کے لیے اگر دوسرا ریکسن لیں گے تو دوسرے کسی بھی ڈیزیز کے لیے وہ اس کے لیے اپنے امیونیٹی بڑھاتی ہے اور جو اپنی نیچرال امیونیٹی ہے جو بھی ابن بولتے ہیں جو فل فروٹ کھانا ہے اس سے یہ بڑھے گا وہ بڑھے گا وہ چیزیں تو اپنی ہوتی رہے گی اب ان تو کتنے سارے ویکسن لیتے ہیں نہیں بلکل نہیں ایسی بلکل بات نہیں ہے اگر ایسے ہوتا تو ابھی دیکھو ویکسن شروع ہو کے کتنا ایک سال ہو جائے گا یعنی بھارت میں ٹھیک ہے جنوری میں لیکن باقی دیشوں میں نوویمبر ڈیسمبر میں تو آ گیا تھا ہے نا تو اتنے ایک سال میں تو پورا جیسے ابھی یہ جو بات لکھی ہے نا انہوں نے ایڈز کے جیسی بات لکھی ہے جیسے ایڈ میں اپنی خود کی ایمیونیٹی تیار ہوتی نہیں ہے وہ ہی دپ جاتی ہے اگر یہ ہوتا تو سوچو کہ یہ ایک سال میں کتنے لوگوں کی ایمیونیٹی ختم ہو جاتی اور کتنے لوگ بیمار ہو جاتے لیکن ویسے نہیں ہوا ہے ہے نا ابھی ایک سال ہو گیا نا ابھی اپنے پورے بھارت میں سوکوٹی کر چکے اپنے مالے کاؤں میں اپنے ایک لاس کر چکے پورس ڈوز کا سیکنڈ ڈوز ملا کے تو ایک لاکھ چالیس ہزار پرکس اپنے دے چکے ہیں مالے گاؤں میں تو یہ بات یہ نہیں صحیح ہے اور ایسا والا ویکسن تو بنتا ہی نہیں ہے نا یہ جو بنایا گیا ہے سیم جیسے اپن جنم ہوئے بچے کو جو ٹرپل کا وغیرہ انجیکشن دیتے ہیں پینٹا کا وغیرہ اسے قسم کا ہے یہ بھی کوئی شیل جو ہے وہ اسے قسم کا ہے تو وہ سیم لے کر ہی یہ بنایا گیا ہے تو یہ اگر یہ کچھ ہے وہ آپ مجھے بھیجیے میں کسی کو یعنی جن کو اردو پڑھنے آتا ہے ہمارے جو سینیاں سے ان سے میں سلہ مشورہ کر لوں گی اس کو ویسے ہی چھوڑیں گے یہ کل کو ہی سل سم چیزیں سمجھ لیں گے لیکن وہ جو ایک سینٹنس ہے جو مجھے سمجھ میں آئی ہے بات اس سے تو یہی ہے اس کے لئے تو جواب یہی ہے تو وہ اپن ڈیکھ لیں گے میں جو ویچو کے مدرہ ہمارے سر ہے ان کو بھیج لیتی ہوں وہ مجھے ضرور اپن اس کے بارے میں سوچے اور کوئی سوائیں کو ایسی ریشت کے بار بلڈ پلوٹنگ ہو کے جو ڈیٹھ ہو دیگی تو ایک بات ہے اس میں بلڈ پلوٹنگ ہو کے ڈیٹھ تو نہیں ہوتے کیونکہ جو سینٹ پر کرے یوز کرتے ہیں یعنی خون پسلہ کرنے کے یہ جو ہے تو اس کے لئے اپن یہ ان کے لئے اُلٹاو کیر فولی اپنے کو یہ ویچنگ دینا پڑتا ہے جو پلوٹنگ کا ہے وہ تو کرونا کا ایک حصہ لے کئی لوگوں کی جو دیکھ پلوٹنگ ہے اس کا قول جو ہے لڈ پلوٹنگ ہاں تو وہ جن کو کرونا ہوا ہے ان کا ہے آفتر ویچنیشن نائے آفتر ویچنیشن کا یہ نہیں ہے یعنی جو سیریز سینٹ میریز ہاں ہاں یہ جو سینٹ میریز سینٹ میریز آفتر ویچنیشن آفتر ویچنیشن دیتی پڑتی آچھا یہ والا ہے یہ انہوں نے جو دوائی دیتی اس کے لئے ہے نا یہ بے لیکن یہ جو ہوا تھا انہوں نے جو دوائیاں لیئے تھیں اپنے کو سمپل پیراسیٹمول وہ ہی لینا ہے کچھ انٹی انفلمیٹری ڈرگ جو کچھ لوگوں نے لے لیا درد کے لیے وغرہ اس کی وجہ سے کبھی دیتز ہوئے تھے تو وہ سب اپن بند کرے اب ہی اپن فرق جو پیراسیٹمول ہے پلین پیراسیٹمول وہ ہی لینے کو بولتے ہیں اچھلی اس کی ضرورت بھی نہیں رہتی ہے ایک دن بعد اپنے آپ بخار بھی کم ہو جاتا ہے اگر کسی کو آتا ہے تو تھوڑا سا ہاتھ میں درد ہوا تو اپن بولتے ہیں کہ صرف برف لگا کر اس کو بس اتنا ہی دوائیاں لینے کو اپن منہ کرتے ہیں یعنی ایسے انٹی انفلمیٹری باقی جو ان کے روٹین اسپرین لے سکتے ان کا جو روٹین ہے اسپرین جو اگر کم پاور کی ہارٹ کے پیشنٹ کو دیتے ہیں ان کو ان کا میڈکیشن جو روٹین ہے اس حساب سے لینا ہے ڈائیبیٹیز کے لوگوں کو ان کے ڈائیبیٹیز کے دوائیاں برابر سے لینا ہے جو پیرائیلیٹک وغیرہ ہے ان کو بھی ان کی روٹین دوائیاں سب برابر سے لینا ہے تو وہ اور ایسا کچھ بھی جب ہوتا ہے تو اس کا پورا ہم کو آن لائن بھرنا پڑتا ہے کہ کیا کیا تکلیف ہوئی ہے یعنی سٹارٹنگ میں تو کسی کو اگر ہیڈیک بھی ہوا ہے تو ہم لوگوں نے ان کا ریپورٹنگ کیا تھا بعد میں وہ سب چیزیں روٹین میں آ گئے تو یہ سب چیزیں جو ہے اس کا پوری کمیٹی بیٹھتی ہے کیونکہ یہ ویکسین بھی نیا ہے تو کہیں بھی کچھ بھی اس کے بارے میں ہوا ہے تو تورنس جو کووی نائپ ہے اس کو ہی لنک کیا ہوا ہے اور ہم لوگوں کو وہ تورنس بھرنا پڑتا ہے اس کی پوری کمیٹی پہلے جہاں پر ہوا وہاں کی کمیٹی سٹیٹ کی اور پھر نیشنل کمیٹی ایسے سب ہو کہ وہ انٹرنیشنل سب سب بھی یہ جو جاتے ہیں اور اس سے جو سٹڈی اور ریپورٹس آتے ہیں اپنے کو اس کو پورا یعنی صحیح فیصلہ جو اپن مانتے ہیں اس کا پورا پریگننسی میں ایک دم دے ہوئے پہلے اپن نہیں دیئے تھے آپ کو بھی معلوم ہوگا کچھ بھی چیز بگر ریسرچ کا یا اس کا پورا پورا پونٹیٹی کہ اتنے سچ کے لوگ کا تیسٹنگ ہونے بینا پکلک کے لیے آتا نہیں ہے کوئی بھی دوائی ہو یا کوئی بھی ویکسین ہو تو یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا جنوری میں جب اپنے پاس شروع ہوا تو اپن جو پریگننگ ویمن ہیں ان کو دیئے نہیں تھے اس کا ہی کیوں دیلیوری ہونے کے بعد چھ مہنے جب بچے کو وہ دوش پلاتے ہیں کبھی بھون عورتوں کو بھی اپن نہیں دیئے تھے لیکن جب اس کا سٹڈی پورا ہوا پوری سیفٹی کی جانکاری آئی اس کے بعد اپن پریگننگ ویمن کو بھی اور دوش پلانے والے ماتوں کے لیے بھی شروع تو ابھی وہ ٹوٹلی سیف ہے اپن سب پریگننگ ویمن کو دے لے یعنی اس کا سٹڈی ان کے دیلیوری ہونے تک وہ بچے تک کا دیکھا گیا ہے اس کے بعد میں وہ پبلک کے لیے اوپن ہوا اور ابھی آپ لوگوں نے یہ بھی پڑا ہوگا کہ یہ ابھی بچوں کے لیے بھی یعنی دو سال تک کے 18 سے لے کر دو سال تک کے بچوں کے لیے بھی اس کا شروع ہے پورا لسچ اور کمپلیٹ ہو گیا ہے پھر ابھی اس کو ڈکلین کرنا باپن تو اس کی سیفٹی پوری جانچ کیے بینا پبلک کے لیے اوپن ہوتا ہی ہے اور کوئی سوال کسی کو پوچھنا ہے یعنی میں چاہتی ہوں گی آپ لوگ سب لوگ پورا اتنی آیام کر کے یعنی مند میں اگر کوئی شرف ہے وہ پوچھ کر مجھ سے مام یعنی اپنا فیر ہو کر اپنے کو یہ چیز اپنانا ہے کیونکہ یہ صرف اپنے لیے نہیں ہے کبھی اپنے پورے سماج کے لیے ہے اور پورے اپنے دیش کے لیے ہے اتنا ہی نہیں جیسے میں نے سٹارٹنگ میں بتایا یہ اپنے اگلے پیڑی کے لیے بھی ہے صرف اپنے لیے نہیں ہے تو اسی لیے آپ لوگ مند میں کچھ بھی ہو جیسے اب انہوں نے بتایا سر نے بتایا کہ کچھ ان کو جو پڑنے میں آیا یا مند میں کوئی شرف ہے یعنی آجو باجو سنے ہیں تو بھی آپ پوچھ دیجئے اس میں جو کنٹینٹس ہے بہت لوگوں کو اس کے بارے میں بھی شرف رہتا ہے کچھ بھی دیئے ہیں ایج کا لیمٹ کچھ بھی نہیں ہے ہنڈرڈ یارز تک بھی دے سکتے ہیں جو بھی ہیں سب ہی کو جو لوگ اتنے بیمار ہیں کہ وہ بیٹ پہ سے اٹھنا ہی سکتے ہیں گھر میں ہی ہیں وہیں پر اپن سب ان کی سیوہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اپن موبائل یونیٹ تیار کر کے جو ہے ان کے گھر تک جا کر دیئے یعنی کتنا بھی سیریز پیشن ہے تو بھی اپن یہ دے سکتے ہیں کیونکہ اپنے کو وہ وائرس کو فیلنے نہیں دینا وہاں پر بھی روک تھا اپنے بھی تو کنٹینٹس کے بارے میں ہی میں بتا رہی تھی تو اس میں جو کنٹینٹس رہتا ہے ایک سو ویکنڈ وائرس رہتا ہے اس کے بعد میں کچھ صورت رہتے ہیں مائگنیشیم کے جیسے اور کچھ شگر رہتے ہیں سکروس بگرہ اور پھر اس میں یہ بولتے ہیں وائٹر فور جو انجیکشن جو رہتا ہے وہ رہتا ہے سولونٹ کے لئے اس کے علاوہ اور کچھ رہتا نہیں ہے سکروس بگرہ سائی ڈیپیٹ وگرہ کچھ نائی سائی ڈیپیٹ یعنی جیسے میں نے بتایا تھوڑا لال ہو سکتا ہے تھوڑا درد ہو سکتا ہے ہاتھ میں کسی کو ہاتھ اٹھانے میں ایک خادی دین کے لئے تکلیف ہو سکتی ہے ہیڈیک ہو سکتا ہے کسی کو بکھار آ سکتا ہے کسی کو گلے میں خراشتیا جیسا تھوڑی سی سر دی ہے خراشتیا جیسے کرونا کی سائٹنگ کا جو کچھ سمٹنس رہتا ہے اسی قسم کا تھوڑا تھوڑا ہو سکتا ہے یعنی دس لوگ اگر لیتے ہیں تو پانچ لوگوں کو تو سمجھتا بھی نہیں ہے کہ آج اپن سوئی لیے ہے ایسا اور کچھ لوگوں کو یہ تھوڑی تھوڑی تکلیف ہو سکتی ہے ایک آدھی دو لوگوں کو بکھار تک آ سکتا ہے بس اس کے آگے باقی کچھ یہ میں نئے مجھتا ہے مجھتا ہے مجھتا ہے مجھتا ہے مجھتا ہے ستینی آدھی بھائیتے یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا جیسے میں نے بولا 16 جنوری کو شروع ہویا تو پہلے جو ہیلس کے دپارٹمنٹ کے تھے وہ لوگوں نے لیا پھرنٹ لائن کے یعنی پولیس ہوگا وہ لوگوں نے لیا اس کے بعد میں جو ہے 30 سال کے اوپر کے لوگوں کے یہ شروع ہوا اور اس کے بعد اس کے ساتھ 45 سال کے اوپر لیکن جن کو بھی ڈائیگٹیز ہاتھ کا پروبلم پیرالیسیس یہ سب کینسر یہ سب بیماریاں جن کو ہے ان کو پہلے دیا گیا تھا تو یہ سب چیزیں اسی لیے کہ ان کو سیف کرنا بہت ضروری تھا وہ لوگ زیادہ رسک میں رہتے ہیں کرونا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کرونا پھیلا تو یہ لوگ زیادہ اثر ہوئے ان کو کرونا زیادہ ہوا اور ان کو کنٹرول کرنا یا یہ لوگ زیادہ ICU یا Oxygen یا Ventilator تک یہ لوگ زیادہ پہنچے تو وہ روپنے کے لیے جو ہے ان کے لیے پہلے دیا گئے رکھا تو اسی لیے کیونکہ ویکسن سیس ہے اس کی روپنے میرا اس وقت کو 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 کیونکہ کو 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 تو اس سے اس کو کچھ اثر ہوتا نہیں ہے یعنی اپنے کو کچھ سائیڈ فیس ہوتا نہیں ہے سنو یہی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ تین مہنے بعد کیوں دینا ہے تین مہنے بعد اس لیے دینا ہے کیونکہ اپنے کو اگر وہ بیماری ہوئی ہے کرونا ہوا ہے تو اپنے کو اپنے آپ وہ بیماری کی وجہ سے اس بیماری کی امیونٹی آ جاتی سمجھے نا چیسے کی ابھی سم ہوا ہوتا ہے تو ایک بار زندگی میں سم ہوا ہونے کے بار زندگی بھر میں وہ پھر سے آتا ہے وائرس تو اس کے اندر جاتے ہی رہتا ہے لیکن وہ بیماری ہوتی نہیں ہے جیسے جن کو جن کو کرونا ہو گیا ان کو تین تین مہنے تک کرونا پھر سے ہوگا جن کو بھی ہوا وہ تین مہنے بعد پھر سے دوبارہ ہوا بہت لوگوں کو لیکن وہ تین مہنے بعد ہوا یا پھر وائرس چینج ہو گیا تو اسی لیے وہ انجیکشن تف دینے کی ضرورت نہیں ہے اپن تین مہنے بعد دیتے ہیں تو اس کی ایمیونیٹی اتنے ہی ایکسٹین ہوگی پھر انجیکشن بعد کی ایمیونیٹی پھر تین مہنے بعد اپن سیکنڈ ڈوت لیں گے پھر اس کی ایمیونیٹی تو اس طرح سے اپنے کو زیادہ دن اپن سیف رہ سکتے ہیں اس لیے اگر کرونا پوجیٹیو آتے ہیں تو اپن تین مہنے بعد جو رہے انجیکشن دیں گے پہلے تو اٹھائیس دن میں ہی دیتے تھے بعد میں ان کو یہ ہوا کہ انہیں یہ تین مہنے رہ رہے ہیں تو اس کے بعد بھی دیں گے تو اور بھی اچھا تو اس کو اس سے کچھ یعنی اگر ہم پوجیٹیو ہے اور لے لیے ویکسین تو اس سے اپنے کو کچھ ہونے والا ہے ایسی بات نہیں اور کچھ کچھ نہ ہیں کسی کو دونوں گروز کے بیش میں پہلے مہنے اینے پویشینڈ کے لئے پہلے مہنے میں پویشینڈ کی شروع ہے انہوں کو تین مہنے کا گیاس ہے اور اگر کو ویکسین لیتے ہیں تو اس کو اٹھائیس دن کا گیاس ہے اور کسی کو کچھ کچھ نہ ہے سب لوگ تیار ہیں لینے کو ویکسینڈ سب لوگ تیار ہیں لیکن موسیقی 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 بھی دے رہے ہیں اور وہ پاسپورٹ کے ساتھ لنک ہوتا ہے اس لئے ہم لوگوں نے وہ دن فکس رکھا ہے جو میرا سگا دن اور ان کو سیکنڈ ہو ساپن اٹھائیس دن میں دے دیتے ہیں تو ویسے اگر کسی کی ضرورت ہے تو وہاں پر جا کر بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں اگر آپ کو اٹھائیس دن میں چاہیے تو اور پاسپورٹ ہے تیار تو وہ پاسپورٹ نمبر کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے تاکہ باد میں یعنی وہ جو سرٹیفیکٹ اپن پرنٹ نکالتے ہیں اس پر پاسپورٹ نمبر آ جاتے ہیں باقی اپن سب لوگ آدھار کارڈ سے لنک ہوتے ہیں تو آدھار کارڈ کا نمبر آتا ہے اس میں پاسپورٹ کا ہی نمبر آ جاتا ہے تو آپ کو فورن میں جانے کے لیے ضرورت واپس یعنی اس کے لیے پھر سے کاغذات تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو یہ سویدھا آپ کو اسی میں مل جاتی ہے آدھار کارڈ اور موبائل نمبر ہے جن کے پاس پاسپورٹ ہے باہر جانا چاہتے ہیں وہ ڈائریک پاسپورٹ ہی ڈ دے دیتے ہیں تو اور بھی اچھا ان کو پروبلم نہیں آئے گا اور کچھ تھوڑا کھا کر آنا چاہیے ایک دم خالی پیٹ انجیکشن کوئی بھی انجیکشن آپ نے لینا نہیں چاہیے یہ تو آپ سکتے ہیں تو معلوم ہے ویسے ہی یہ ویکسین بھی خالی پیٹ نہیں لینا ہے تھوڑا سا نٹھتا یا کھانا کھا کر بھی لینا ہے اور جو روٹین کی دوائیاں ہیں آپ کی وہ روٹین لی لے لے صرف جو انٹی انفلمیٹری یعنی درد کی جو رہتی ہے گولیاں اُت کو آوائیڈ کریں اور صرف اگر درد ہوتا ہے تو پلین پیار کچھ مال بھی لینا ہے اس کے علاوہ اور کچھ سپیشل کچھ اس میں ضرورت نہیں ایک دم روٹین کی طرح آپ نے انجیکشن لے چکتے ہیں یعنی جو انجیکشن آپ نے چھوٹے جنم لیے بچوں کو دیتے ہیں دیڑ میں نے کے بچوں کو یہ اسی قسم سے ایک ہوتا ہے بچوں کو بھی پاؤں میں درد ہوتا ہے ایک دل کا بکھار آتا ہے لیکن وہ اپنے سارے بیماریوں سے وہ بچاتا ہے جو جان لیوا بیماریاں ہیں ویسے ہی یہ بھی ہے اور اس کا ڈوز بھی آپ کو پتا ہوگا کہ جو چھوٹے بچوں کو دیتے ہیں 0.5 ml اتنا ہی یہ بھی ہے 0.5 ml ہی ہے چھوٹا سرینج رہتا ہے چھوٹا سا ڈاؤٹس رہتا ہے زیادہ کچھ سپلی پوتی نہیں ہے دیتے ہیں سببی کو نمستے میرے تو ساتھی ہے بہت سارے چیزیں آپ کا جو ڈاؤٹس جو ڈاؤٹس میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گی پورا کروا لیتے ہیں تو اس کی اپنے پاس آ جاتی ہے اور جو ہترنات بیماری ہے جس میں بہت سارے اپنا پورا ہندوستان مل گیا اور اپنا مالے گاؤں کی پریشتی ایسی ہے بہت سارے ملدور اپنے مالے گاؤں میں ان کے پیٹ پیٹ کا سوال ہو گیا آپ سبی کو بتائیں سارے کاروبار ٹک ہو جاتے ہیں سکول بن ہو جاتے ہیں بچے گھر میں پریشان کرتے ہیں آپ سبی کو پریشن ہی ہو جانے پڑی ہوگی یہ چیز اگر ٹالنے کی میں تو اپنے کو ویکسین لینا ہے اپنے کو سیپ کرنا ہے خود کو سیپ کرنا ہے خود کو سیپ ہونے کے پاس اپنے فیمیلی سیپ ہوتی ہے اور مالے گاؤں سے ہوگا یہ ایک لنک ہے یہ سب سے بڑی ذمہ داری اپنے اوپر ہے ویکسین میں ایسا پوچھ بھی نہیں ہے جو آپ کے ڈاؤٹس دے وہ میڈام نے بہت سارے کلیر کر دیا ہے اس کے علاوہ ابھی کچھ اگر ڈاؤٹس دے آپ دلکل پوچھ سکتے ہو یا کبھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہم لوگوں پر رہ گیا اتنے لوگوں میں نہیں پوچھ پائے ہم لوگ دونوں بھی ہیں اپنے بہتے ہیں تو اس وقت میں آپ کبھی بھی آ کے یہ سارے چیزیں کر سکتے ہو اور اپنے 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 آسکرین لے کے دیکھانے 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 شکریہ آپ سر بھی نہیں یہاں پر سب سے بہت دیا مادم کی باتیں سنی میں ہم لوگوں کو سلسلسللللہ انہوں نے بہتے ہیں اور آگے آپ نے بھی نہیں پر آپ کو کرنا آگے اور آپ لوگ ادھارکار آپ موگاڑے لے کے ساتھ مادم کی باتیں میں ہمیں پر بابولیشن سے میں اب رائم میں اور وہ جو بھی آرچھا بات بات سے ہم پر موضوع ہونا ہے لوگوں نے اپنی بات کے ساتھ میں جانب سے پیشتی ہے تو بھی شک و شوات آپ کے فیق انہوں نے اپنے طرح سے کوشش کرنے کی ہم لوگ یہاں پر کوشش کریں کہ اسکول کے ذریعے یہ ایک ڈیٹ فکس کرتے ہیں وہ کلوہ کو آپ پتہ دے گی کہ ہم سکرس پر کو اسکول دیت ہوگا اور ایک وقت تائے کرنے کے اور اس وقت پر آپ کو آنا رہے گا اور بھی مزید آپ کے ذریعے جو بھی افراد ہیں جو ساتھ میں کریں گے اور اس مشرق کو اپنے کامیاب کر کے دینا ہے میں آئے وہ تمامی ذریعے ہیں انہوں کا پسکول کی جانب سے بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں ساتھ ساتھ تمامی جو انہوں کے امپر تشریف فرما ہوئے ہماری مزارش پر انہوں نے تمام لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اسی شکریہ کے ساتھ اس قربلات کے خاطر ہیں ربانی دیسکولر یوٹیوب چینل علمی، عدبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تبتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل ایکون پریس کریں ربانی دیسکولر یوٹیوب چینل بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یکسا مفید مفاد عامہ کا علم بردار ضرور سبسکرائب کریں ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دا سکولر یوٹیوب چینل